اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضہ یونس چینل کے ساتھیوں کو میرا پیار بھرا سلام السلام علیکم ناظرین کرام آج ہم آپ کو ان وقتوں کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور کچھ وقت ایسے ہیں کہ ان میں دعا سو فیصد قبول ہوتی ہے آج ہم انہی وقتوں کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتلانے جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ ویڈیو سے بلکل بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ان اوقات کا بیان ہے کہ جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے نمبر ایک شب قدر رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جس کا نام شب قدر ہے اس رات میں دعا قبول ہوتی ہے شب قدر کے بارے میں کئی روایتیں ہیں کہ شب قدر اکیسوی تئیسوی پچیسوی ستائیسوی یا انتیسوی رات میں آتی ہے لیکن زیادہ تر گمان یہ ہے کہ شب قدر اکیسوی یا ستائیسوی رات میں آتی ہے عرفے کا پورا دن یعنی بخراعیر سے پہلے کا دن زلحجہ کی نوی تاریخ اس دن بھی دعا قبول ہوتی ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ پورے مہینے میں رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کی رات یعنی جمعہ رات اور جمعہ کے درمیان کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور جمعہ کے پورے دن میں بھی اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتے ہیں رات کا دوسرا آدھا حصہ اس حصے میں دعا قبول ہوتی ہے رات کا پہلا تیائے حصہ اس حصے میں بھی اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتے ہیں رات کا آخری تیائے حصہ رات کے آخری تیائے حصے کا درمیان ان وقتوں میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتے ہیں روزانہ سحر کے وقت یعنی تحجد کے وقت تحجد کے وقت اللہ تبارک و تعالی زیادہ تر دعا قبول فرماتے ہیں سب سے زیادہ دعا قبول ہونے کی امید جو ہے وہ جمعہ کے دن اس وقت ہے امام خطبے کے لئے ممبر بر بیٹھے اور نماز کو ختم کر دے اس درمیان جتنا وقت ہے اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے جماعت کھڑی ہونے کے وقت سے لے کر سلام فیرنے تک اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے دعا کرنے والا جب کھڑا ہو جمعہ کی نماز پڑھا رہا ہو تو یہ وہ وقت ہے جس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک یعنی مغرب سے پہلے پہلے تک دعا قبول ہوتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن آخری رات میں دعا قبول ہوتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن صبح صادق نکلنے سے سورج طلوع ہونے تک یعنی جس وقت فجر کی ازان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو یہ وہ اوقات ہیں کہ جن وقتوں میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں آپ کے ایک لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم اور اچھی ویڈیو آپ کے لئے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ملتے ہیں ناظرین اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ